انسان نے جب سے اس کائنات کو سمجھا اور جانا ہے تو سب سے پہلا سوال جو اس کے دل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی اس کائنات میں میں اکیلا ہوں؟ کچھ لوگ ایلینز کے وجود پر یقین رکھتے ہیں امریکہ میں 65% لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایلین کا وجود ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاسٹ میں ایلینز کو دیکھا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ ایلین کا کوئی وجود نہیں لیکن دوستو اسلام ایلینز کے وجود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے قال کے مطابق اللہ تعالی نے ہزاروں انواح کی دنیا تخلیق کی ہے اور ہزاروں انواح کی مخلوق بنائی ہے ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی آخری پیڑی سے ہے اور ہم آخری دنیا میں رہتے ہیں انہوں نے مزید فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھیں ایک حدیث کے مطابق حضرت باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب سے اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے تو انسانوں کی سات قسمیں پیدا کی ہیں ان میں سے کسی کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں تھا اللہ نے ان سب کو زمین کی سطح سے پیدا کیا اور ایک کے بعد ایک مخلوق کو اپنی نوئیت کے ساتھ زمین پر قائم کیا پھر اس نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بنی نوئے انسان کو پیدا فرمایا یہاں امام باقر علیہ السلام نے صدیوں پہلے تھیوری آف ایولیشن کی وضاحت دی ہے اس نظریہ کے مطابق انسان سے پہلے بھی یہاں سپیشیز ایکزسٹ کرتی تھی اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اللہ تعالی نے پہلے ان کو تخلیق کیا پھر حضرت آدم اور حوہ سے انسانی نسل چلی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہی دنیا بنائی ہے کہیں اور کوئی مخلوق نہیں بستی لیکن مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی اللہ تعالی نے ہزاروں دنیا تخلیق کی ہیں اور ہزاروں انسانوں کو بنایا ہے حضرت امام جعفر نے واضح طور پر ایلینز کے وجود کے بارے میں بات کی ہے اور یہ صرف ایک ہی حدیث نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بارہ ہزار دنیا تخلیق کی ہیں اور ان میں سے ہر ایک دنیا ساتوں آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے ان دنیاوں میں رہنے والے کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے اور بھی دنیا تخلیق کی ہے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بارہ ہزار دنیاوں کی بات کی ہے جو کہ ساتوں آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے یہ دنیایں پیرلل یونیورس یا پھر ادر ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں لیکن یہاں غار کرنے والی بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہاں پر ایلینز کے وجود کو کنفرم کیا ہے ایک مرتبہ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دوسری دنیا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں بھی انسان رہتے ہیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں اور بھی بہت سے جاندار رہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور سائنس بھی بالکل اسی بات پر یقین رکھتی ہے ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس سورج کی آنکھ کے پیچھے سورج کی چالیس ایسی آنکھیں ہیں جہاں بہت سی مخلوقات آباد ہیں وہ تمہارے چاند کے پیچھے بہت سے ایسی چاند ہیں جہاں اور بھی بہت سی مخلوقات رہتی ہیں اور یہ مخلوق اتنا بھی نہیں جانتی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بھی ہے یا نہیں اس کے علاوہ حضرت امام علیہ السلام نے بھی ایلین کے وجود کا اقرار کیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم آسمان پر ستارے دیکھتے ہو یہ اس زمین پر شہروں کی طرح شہر ہیں ہر ایک شہر دوسرے شہر سے جڑا ہوا ہے یعنی کہ ہر ایک ستارہ دوسرے ستارے سے لائٹس کے ذریعے رابطے میں ہے مگر اس وقت یہ بات ارب کے لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہوگی مگر آج ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایلینز کی بات ہو رہی ہے اور حضرت امام علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے روشنی کے ذریعے رابطے میں ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے مطابق ایلینز کا وجود ہے مگر قرآن مجید میں اس بارے میں کیا ارشاد ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے یہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں یہاں پر جہانوں کا مطلب پلانٹ یونیورس یا پھر ادر ڈائمنشنز بھی ہو سکتا ہے بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عالمین کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب کمیونٹی ہو سکتا ہے جیسے کہ دوسرے مخلوقات جانور یا جنات وغیرہ اس آیت میں ہمیں ایلینز کے ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور وہ جب چاہے ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے یہاں ہم کو واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے علاوہ اس یونیورس میں اور بھی دنیایں آباد ہیں اور بہت سے کریچرز ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پر لفظ دابا لیا گیا ہے یہ لفظ زمین پر رہنے والے جانداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین ہے وہ ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس آیت میں بھی ہمیں ہمارے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے علاوہ کسی دوسری مخلوق پر بھی اترتا ہے جو کہ ایلینز ہو سکتے ہیں اور یہ آیت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور بے شک ہم نے آدم کی آلاد کو عزت مخشی ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور روزی میں ان کو صاف ستری چیزیں دیں اور اپنی بہت سی مخلوقات سے ان کو افضل کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بہت سی مخلوقات سے افضل کیا ہے اگر ہم اس پر غار کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت سی مخلوق سے مراد ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جو ہم سے بھی افضل ہیں جن کو ہم نہیں جانتے سائنس کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ایلینز اپنا وجود رکھتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹرنوٹس نے بہت سے ایسے سیارے دریافت کی ہیں جہاں زندگی ممکن ہے جیسا کہ یورینیس، کالپر اور ٹائٹن وغیرہ یہ کچھ ایسے سیارے ہیں جہاں پر زندگی ممکن ہے ایسٹرنوٹس کو ان سیاروں پر زندگی کے کچھ آثار نظر آئے ہیں ویسے بھی کافی عرصے سے ناسا سپیس میں ریڈیو اور لیزر سگنل بھیج رہا ہے تاکہ اگر کسی سیارے میں کوئی زندگی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ناسا کو کئی بار سیاروں سے سگنل رسیب ہوئے ہیں جیسا کہ 15 اگست 1977 کو ڈاکٹر جیری آر نے ایک سٹرانگ ریڈیو سگنل کو ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیپچر کیا یہ 72 سیکنڈ لمبا سگنل تھا لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ایک قدرتی سگنل تھا یا کسی ایلین نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی فیمس فیزیسسٹ سٹیفن ہاکنگز نے ہمیں ایسے سگنلز کو سیٹ کرنے سے سختی سے بنا کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایلین سپیشیز سگنلز کو ریسیو کر کے ہمیں ڈھونڈ لیتی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر وہ ایلین سپیشیز ہم سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہوئیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے ہماری کوئی طاقت کوئی حیثیت ہی نہ ہو جیسے ہمارے سامنے کیڑے مکاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ضروری نہیں کہ ایلین نظر آنے میں ایسے ہی ہوں ایلین اس شکل کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی اور سیارے پر کوئی مکھی بھی رہتی ہے تو ٹیکنیکلی وہ بھی ایلین ہی کہلائے گی کیونکہ ایلین اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہمارے سیارے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے سے آئے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے آس پاس ہر وقت ایلینز گھومتے رہتے ہیں تو آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے تو آخر وہ ایلینز کان ہیں دوستو وہ ایلینز فرشتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری اس دنیا کی مخلوق نہیں ہیں اس کائنات میں ایلینز کی موجودگی سو فیصد یقینی ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمارے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں